اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا تیس نومبر کو وزیر اعظم میاں نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کی پیرس میں ملاقات ہوئی چھے دسمبر کو بینکاک میں دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر ملے یہاں اسلامباد میں گیارہ دسمبر کو مشیر خارجہ سرطاج عزیز اور بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج کی ملاقات ہوئی پوزیٹیو ملاقاتیں نہیں اور فیصلہ یہ ہوا کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کمپریہنسیو بائی لیٹرل ڈائیلاگ کو ریزیوم کیا جائے گا اور اس کی موڈیلٹیز تیع کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹیز کی ملاقات ہوگی پھر کیا ہوا اس سال کے آغاز میں پتھان کورڈ میں دہشتگردی کا ایسا واقعہ ہوا کہ اب یہ دو مہینے کسی بھی انٹریکشن کے بغیر کسی میننگ فول انٹریکشن کے بغیر اور کوئی موڈیلٹیز تیع کیے بغیر گزر گئے آگے کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پاکستان کی ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بھارت جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ کب جائے گی کہاں جائے گی پاکستان کے اندر البتہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی یہ بہت سارے سوالات ہیں جو نہ صرف ہماری فورن پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے بلکہ پاکستان بار بار پاکستان کی ملٹری اینڈ پولٹیکل لیڈرشپ جب یہ کہتی ہے کہ ہر قسم کی دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا کسی بھی دہشتگرد گروپ کو پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنی دی جائے گی تو پاکستان کی قیادت کی خود پاکستانیوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی یہ ساری ڈیویلمنٹس بہت امپلیٹمنٹ ہیں اس بہت ہی اہم موضوع پر باتچیت کے لیے ہمارے روبرو ہیں جناب سید تارک فاطمی صاحب وزیر آدم کے معاملے خصوصی برائے امور خارجہ اور وزیر مملکت بہت شکریہ فاطمی صاحب درہا سٹریٹ سی بات ہو جائے ہماری سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھارت اب تک کیوں نہیں جا سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیراچہ صاحب آپ نے اپنی انٹرڈکشن میں بڑی اچھی نیریشن دی ہے ایونٹس کی خاص کے پرائی منسٹر کی جو بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس میں یہ ہندوستان پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس اور سنسٹیو میٹر ہے اس پر آپ اس قسم کی لینئر ڈیولپمنٹ نیکس پر کریں جو دوسرے دو ممالک میں ہوتے ہیں اس میں اپس ان ڈاؤنس ہوتے رہیں گے مگر اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ پیریس میں جو بڑی بریف بات چیت ہوئی تھی پرائی منسٹر نواز شریف اور پرائی منسٹر موڈی اس کے بعد ٹریجیکٹری کیا ہے آپ بھی تو بیٹھے تھے ساتھ میں تھا نزدیک نہیں قریب تھے آپ تو آپ اس ریلیشنشپ کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں اور ٹریجیکٹری میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹریجیکٹری پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ انیون ہے میری گزارش سنیں نا میں نے تو پوزیٹیو ٹریجیکٹری بتائی بٹ آکے بلوک ہو گیا اور یہ بلوک پہلی بار نہیں ہوا اس ڈیلیکیٹ ریلیشنشپ میں جب بھی آگے فاورڈ مومنٹ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا تو اس لیے اس کو بڑا کوشسلی ہینڈل کرنی کی ضرورت ہے اور بہتی سنسیٹیوٹی کو ریکنائز کرنے کہ آپ نے خود آئیڈنٹیفائی کر لیا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پروسس میں پھر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا رکاوٹ تو آ گئی بھئے آپ کو ایکسپلین کرنے اگر آپ دیں اجازت دے کہ رکاوٹ یہ نہیں ہے جس کو آپ رکاوٹ سمجھ رہے ہیں میں اسے رکاوٹ نہیں سمجھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹس انڈر دا سرفیس چل رہے ہیں فار اگزامپل کیا چاہتا ہے کہ جو ہم نے کمیٹمنٹس دیئے تھے اپنی قوم کو اور انٹرنیشنل کمیٹی کو اس پر ہم گامزن ہیں ہم بہت سیریسلی اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہم نے جو ہے ایف آئی آر بھی فائل کیا ہے ہم نے انویسٹیگیٹیف ٹیم فارم کیا ہے وہ انویسٹیگیٹیف ٹیم جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور جیسی ہی اس کی کنکلوجن ہوگی یہ دو ٹیم ہیں فاطمی صاحب ہمیں ہمارے سمجھنے کے لیے I know you know everything بٹ ہمارے سمجھنے کے لیے ہم نے دو ٹیمیں تشکیل نہیں ایک تھی ایس آئی ٹی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جس نے جانا تھا بھارت وہ پتھان کوڈ ڈیلی جدر مردی جائے دوسری ٹیم ہم نے ابھی بنائی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم وچ ٹیم یو آر ٹاکنگ آباوٹ کے کام کر رہی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے on the ground involved ہے اور وہ اس پر they are trying to get to the bottom ہماری جو statement issue ہی تھی after the collective meeting of the political leadership and the military قوان اس میں ہماری commitment کیا تھی commitment یہی تھی کہ number one we'll get to the bottom of this number two جو ہندوستان نے ہمیں leads دیا ہے ہم اس پر کام کریں گے اور number three یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس میں پوری تعاون کریں گے ہم cooperate کریں گے so میں سمجھوں میں سمجھوں فاطمی صاحب کہ پہلے اب ہماری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنا کام کرے گی اس کے بعد کچھ آگے بڑھیں گے کچھ آگے نہیں بڑھے گا concrete آگے ہے concrete یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ہندوستان کو officially inform کریں گے کہ ہماری preparedness جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے ہماری team is ready to move to India اور یہ آپ اب سائٹی کی بات کریں ویشن انویسٹیگیشن ٹیم اور ہندوستان نے یہ indicate کیا ہے کہ roughly five working days سمجھ لیجی ایک week ان کو چاہیے اور اس کے بعد ہماری team جا سکتی ہے so فاطمی صاحب آج سنڈے ہے آپ کا interview چل رہا ہے تو اس سنڈے کے بعد پانچ دن مزید بھارت کو چاہیے اپنا کام کرنے نہیں پانچ دن ان کو یہ intimation یہ خبر دینے کے بعد کہ ہماری team اب تیار ہے جانی کے لیے ہم نے ابھی کوئی intimation نہیں دی کہ ہماری team تیار ہے کیونکہ ہماری homework ابھی in progress ہے یہ بالکل آپ نے درست فرمایا فاطمی صاحب کہ ہمارا homework ابھی in progress ہے جی آئی ٹی جب تک یعنی ایک چیز تو clear ہو گئی کہ جب تک ہماری joint investigation team اپنا homework مکمل نہیں کرتی ہماری special investigation team بھارت نہیں جائے گی یہ ہمارا agreement ہے درست فرمایا آپ نے اب crime of scene ہے پتھان کوٹ میں joint investigation team جو ہمارک کر رہی ہے وہ کیا ہمارک پھر کر رہی ہے دیکھئے یہ کوئی بھی دنیا میں investigation جب ہوتا ہے تو اس کو میڈیا سے broadcast تو نہیں کیا جاتا ہے یہ تو آپ کی بڑی unreasonable demand ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو initial leads دیے گئے تھے مثلاً telephone number تھے جو F.I.R. میں لکھے ہوئے تھے جو بھی دیا گیا تھا اس کے basis پر وہ initial تھا اور اس کے basis پر further developments ہو رہی ہے on the ground جس پر ہماری ٹیم جو ہے fully focused ہے اور وہ کام کر رہی ہے اب اس کس نویت کا کام ہے کہاں ہے کس کے ساتھ ہے کون لوگ involved ہیں یہ تو نہیں share کیا جا سکتا ہے یہ تو بڑی delicate ایک situation ہے نام آگئے special investigation team کے بھی نام آگئے joint investigation team کے بھی نام آگئے بچہ کیا ہے اب خفیہ رکھنے کے لیے لیکن گدارش یہ ہے یہاں پر انڈین ہائی کمیشنر گوتم بامبا مالا صاحب ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے ایک trade event کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پتھان کوٹ کی تحقیقات سے کے ساتھ foreign secretary ملاقات کو لنک نہیں کیا foreign office نے بھی کہا کہ جی ہم welcome کرتے ہیں policy بیان کو بٹ ہمیں لگتا تو یہی ہے کہ linked ہے آج تک foreign secretaries کی ملاقات نہیں ہو سکی نہیں آپ کو لگتا ہے یہ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کیسے آپ کو نہیں لگتا میرا argument یہ ہے اگر نہیں ہے linked تو پھر foreign secretaries مل لیتے بات کے modality استحق کر لیتے بات کے آپ شروعی میں کہتے ہیں کہ relationship بڑا complex رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی risk نہیں لینی چاہیے پھر ساتھ ساتھ آپ اتنی clarity اور conviction کے ساتھ کہتے ہیں کہ مل لینا چاہیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 january کو شاید if i remember correctly دونوں foreign secretaries کو ملنا تھا ملنا تھا بالکل اس کے پہلے دونوں foreign secretaries نے آپس میں بات چیت کر کے mutual understanding کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اسے ہم ابھی shelf کرتے ہیں in near future in near future یہ بڑھ تھے نا صحیح ہے صحیح ہے آپ بالکل صحیح فروا تو اس لیے ابھی تک دونوں foreign secretaries اور دونوں حکومتیں دونوں governments are wedded are committed to the declaration of اسلام آباد which emerged from شوشمہ سواراج and سرتاج عزیز میٹنگز وہ 10 دسمبر کی تھی 11th کی نہیں تھی 10th دسمبر کی تھی اس میں commitment ہے اور foreign office نے صحیح describe کیا کہ ambassador بمبے والیہ کا جو statement تھا that indicated the continuing adherence of india to that particular commitment اچھا یہ فرمائیے یہ آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ جب تک joint investigation team اپنا homework مکمل نہیں کرتی اس وقت تک ہماری special investigation team انڈیا نہیں جا سکتی کوئی time line ہے جوانٹ انویسٹ انویسٹگیشن that's our agreement ہے اور اس کی institutions نے اور اس کی leadership نے جو پتھان court کے بعد جو policy adopt کیا ہے اس میں آپ کو ایک major change نظر آتا ہے کہ نہیں آپ کی جو commitment آپ نے دیا ہے کہ ہم terrorism کے خلاف committed وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ایک cordial cooperative relations چاہتے ہیں اس کی ثبوت آپ کو نظر آتی ہے اور اگر نہیں نظر آتی ہے تو پوری دنیا سے سیکٹری کیری سے اور بانکی مون سے جو telephone calls آرہا اس میں appreciation کیوں آپ فاطمی صاحب میں یہی question آپ کے ساتھ ریز کروں گا آپ نے کہا foreign countries کی telephone کار آرہا لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو telephone intercepts ہوئے جو وہاں سے کالے آئیں وہ ان کو own کر رہے ہیں ناظرین break کا وقت ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید تاریخ فاطمی صاحب کے ساتھ یہی معاملات اٹھائیں گے بریک کے بعد بیلکم بیک ناظرین ہمارے روبرو ہیں وزیر آدم کے معامل خصوصی جناب سید تاریخ فاطمی صاحب فاطمی صاحب ایک بات تو آپ نے کلیر کر دی میں ناظرین کو ریمائنڈ بھی کرا دوں فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان کے اندر جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم اپنا کام مکمل کرے گی جو کہ اسی ہفتے جو کل سے شروع ہو رہا ہے منڈے ٹیوزڈے ونڈڈے تھسڈے انہی چار پانچ دنوں میں یہ کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر بھارت کو بتا دیا جائے گا کہ ہم نے ہومورک مکمل کر لیا ہے اور ایس آئی ٹی وہاں پہنچ جائے گی یہ ایس آئی ٹی کرے گی کیا وہاں جا کر یہ ایک انویسٹگیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے میں نے تو کبھی کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام نہیں کیا نہ پولیس سے میرا کوئی تعلق میں تو نہیں اسے دسکرائب ان کے سوالات ہوں گے جو وہ چاہیں گے کہ ہندوستان جو ہے ان سوالات کا ایک سیٹسفیکٹری جواب دے کچھ ایویڈنس بھی وہ دیکھنا چاہیں گے جسے فورنزک ایویڈنس کہا جاتا ہے کہ کہاں پر ہوا کیا ہوا کس قسم کی چیزیں اس سے نکلیں تو وہ ساری شیئریں ہوگی سو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں فیزیکلی پتھان کورٹ جائیں گے جہاں فائرنگ ہوتی رہی جہاں بندے مرے اس جگہ پہ جائے گی اگر ہماری ٹیم اس کنکلوجن پہ پہنچتی کہ وہاں جانا چاہیے اور اس سے ان کو ایک نیسیسری ایویڈنس ملی گی تو ضرور اور ریکیوش کریں گے تو ان کے تو وزیر دفاع منوہر پارکر کہہ رہے تھے تھا کہ یہ اجازت صرف ہماری منسٹری دے گی انہوں نے یہ کہا تارک فاطمی صاحب ہوت فول ہے کہ ہماری سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم پتھان کورٹ جائے گی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ ہوت فول ہیں کہ ہندوستان پوری طرح سے ہم سے تعاون کرے گا تاکہ ہماری جو common objectives جو دونوں پرائیم منسٹری نے فیصلہ کیا ہے اور جس کے لیے ہم نے یہ فریز استعمال کیا تھا اپنے statement میں to get to the bottom of this فاطمی صاحب special انویسٹیگیشن ٹیم وہاں پہنچ گئی جو وہاں وہ ڈسکس کریں گے ہماری عدالتیں ان کو تو نہیں تسلیم کرتی ہماری عدالتیں کیسے کوئی انڈیان انویسٹیگیٹر کہہ دیتا ہے ایک بات ہماری عدالت اس کو ایویڈنس کیسے پروف کرے گی میں نے جو میرے سوال کائنڈلی سننے اگر آپ اجازت دیں میں نے کچھ لائیر سے بات چیت کی آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے اڑا دیں گے تو میں نے لائیر سے بات کی لائیر کی یہ اپینین ہے کہ ان کی دیوئی ایویڈنس وہ ہماری عدالتوں کو قبول نہیں ہوگی اگر ان کے کسی بھی بات سے یہاں پر کچھ ایویڈنس لنک ہو جاتی ہے تب تو معاملہ بن جائے گا ممبائی کے کیس میں یہی ہوا ہماری عدالتوں نے دیکھے پیراجہ ساہر آپ انویسٹیگیٹیو میتھڈالوجی پر ہم سے کوشننگ کر رہے ہیں یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیم جا رہی ہے وہ انڈینس کے ساتھ ملے گی بات چیت کرے گی ایویڈنس شیئر کرے گی ایکسچینج کرے گی کچھ دیکھے گی کچھ سنے گی کچھ ایکسچینج تو اس کی کونسی اس میں ایسپیکس کوٹ ایکسپٹ کرتے ہیں کونسی نہیں ایسپیکس کرتے ہیں اور اس کی بے طریقہ کار ہے کہ کیا ریڈیو لنک سے پھر کیا جائے گا کیا اس کی فلم دی جائے گی کیا کوروبریٹیو ایویڈنس ان سبسنس دیا جائے گا یہ تو یہ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں یہ نہ آپ کی فیلڈ ہے نہ میری فیلڈ ہے مگر ایک ٹیم جا رہی ہے تو ایک سیریس اوبجیکٹیف کے ساتھ جا رہی ہے میں اس لیے یہ بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم جائے گی اور اگر لیگل مائنڈز پہلے سے یہ بتا رہے ہیں تو اس کے کوئی ڈراؤ بیکس نہ ہو جائیں چونکہ فیصلہ ایک ہائی لیول پہ ہوا ہے اس لیول میں آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کل پھر پاکستان کے گلے پڑ جائے یہ پوائنٹس رکھے گا جب یہ فیصلہ کیا گیا ہماری جو ٹیم میں الحمدللہ بڑے آوٹسٹیننگ لائرز ہیں بیریسٹرز ہیں وہ ان ساری ایسپیکٹس کو سمجھتے بھی ہیں اور اگزیمن بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس قسم کے مسائل نہیں پیدا ہوں گے کیونکہ جب یہ ایک پیرلل یہاں انویسٹیگیشن چل رہی ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تو اس میں تو ہم نے لندن سے کوئی ایویڈنس نہیں منگوائی الٹا ادھر سے جو ایکسٹریکٹ کیا ان سسپیکٹ سے وہ وہاں پر بھیجا تو اس کو ہم اس سے ایکویٹ تو نہیں کر سکتے پھر ہم نے کوئی ٹیم نہیں بھیجی لندن کوئی ایک کیس دوسرے سے ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے ہم آپ سے پھر سے دوبارہ اس چیز کو اسٹریس کر رہے ہیں کہ یہ ٹیم کا جانا اپنے انڈیر کاؤنٹر پارٹ سے بات کرنا ملاقات کرنا انفرمیشن ایکسچینج کرنا ایویڈنس ایکسچینج کرنا یہ بزاتے خود ان ایٹسیلف ایک بہت ہی میجر پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے تو آپ اس کے اگر آپ اس میں ویکنسز اور اس کی کمزوریوں پر آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش انہیرنٹ ہے نا سر نہیں تو وہ یہ تو پہلے سے موجود ہیں سنیے نے پیراچا صاحب تو ہماری ٹیم میں بھی تو لیگل ایکسپرٹس ہیں لیگل ایگلز تو ہیں جو ان ایسپیکس کو سمجھتے ہیں ابھی انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ مولانا مسعود ازر کو یو این سینکشنز کمیٹی کے پاس بھیج رہے ہیں بارہ سو سٹھ سٹھ جو ریزولوشن ہے اس کے انڈر لسٹنگ ہو جائے گی الٹیمیٹلی نام تو پاکستان کا آئے گا یہ بدقسمتی ہے اگر ایسا ہوا تو آئے گا میں بیٹی ہے انہوں نے نہیں اس کے پہلے بھی آتا رہا ہے اسی لیے قوم کو اس کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو ہم کس ڈریکشن میں لے جاتے ہیں کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے یونینیمسلی کہ ہم کسی قسم کے دہشتگرد ملٹنس ٹیرریسٹ ایکسٹریمس کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ فیصلہ ہے جس کا الحمدلہ ساری پولٹیکل پارٹی سیویل سوسائٹی سبوں نے اس کی پذیرائی کی ہے تو اب اس کے جو پرائیس پے کرنا ہوگا وہ ہمیں تو پے کرنا ہوگا تو جو ہماری ماضیوں کی غلطیاں ہیں یہ ماضیوں کی پولیسیز کی جو فال آؤٹ ہے وہ تو پرائیس آپ کو پے کرنا ماضی کے واقعات بھی ہمارے گلے پہ آئیں گے اگر 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 ایسی ایسی ڈیٹارمنٹ ڈیسیشن تو ان کا بیک لاؤگ کا کیا بنے گا جیسے سینکشن کمیٹی میں اب چلا گیا مسود ادھر کا نام اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس تو پھر ہمیں اس کی پرائس تو دینی پڑے گی مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی پولیسیز پرسو کر رہے ہیں اور جس قسم کی ایکشنز لے رہے ہیں اس سے دنیا میں اپریسیشن پیدا ہوگی اور فوکس ہوگا کرنٹ پولیسیز پر رادر دن پاسٹ پولیسیز پر پاسٹ پولیسیز کی میں گزارش کر رہا ہوں ممبے کا ٹرائل تو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے وہ کانکلوڈ نہیں ہوا تو اگر یہاں درست بات ہے میں ذاتی طور پہ بھی ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہ وقت ہے پاکستان نے ایک فیصلہ کیا اور آپ نے خود ایگزیمپل دی کہ پولیٹیکل اینڈ ملیٹری لیڈرشپ نے باٹھ کے میٹنگ کیا اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی تھی بٹ بیک لاغ بھی تو بہت زیادہ ہے ادھر سے بھی ہے ایسٹرن بارڈر سے بھی ہے ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہے ان اثرات کو منیمائز کرنے کی بھی کوئی سٹریٹیجی ہے بلکل پرائے منسٹر کی لیڈرشپ کے اندر یہ ساری ایشوز اندر کانسٹنٹ ریویو ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرائے منسٹر صاحب نے اتنی ایک کریکٹ میکنزم اس کے لیے اسٹیبلش کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے ڈومیسٹک فرنٹ پر یہ فورن پالیشی فرنٹ پر تو وہ اپنے سینئر اڈوائزرز کو اور ملیٹری لیڈرز کو بیٹھا کر کے کھٹا بات چیت اور ڈسکشن اور بڑی انڈیپتھ ڈسکشن ہوتی جس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ اپنی کانٹرڈکٹی ویو دے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ سیشن ختم ہوتا ہے تو ایوری ون is on the same page اور ایک یونینمس ویو امرج کرتی ہے اور الحمدللہ دیکھئے گا کہ آپ وہ لانچنگ آف ضرب عزب میں یہی کیا گیا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا منس ان منس اف ڈسکشن ہوئے اس کے بعد سی پی سی پر جب کوئی ڈیفرنسز نظر آئے پرائم منسٹر نے اسی طرح اس کو ہینڈل کیا یمن کی کرائشس آئے یہی پالیشی فالو کیا تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کے امکانات اس سے کم ہو جاتے ہیں ہم تو ایک فیصلہ کر چکے اچھا فیصلہ ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے قوم کو پانچ دس سال کے بعد سکون آتا ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے بٹ یہ دہشتگرد گروپ خود بھارت میں بھی تو ہیں آج ہم صفائی بھی دے رہے ہیں ہم قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں ہم جناب سر پہ قرآن بھی رکھ رہے ہیں اپنی ٹیم بھی بیج رہے ہیں یہ سمجھوتا ہے ایکسپریس میں دہشتگردی کرنے والے کون تھے یہ پاکستانی تو نہیں تھے جنہوں نے کنفیشن کی جنہوں نے اس کو سپانسر کیا جنہوں نے اس کو پلان کیا ایگزیکیوٹ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے وہ بھارت کے خود لوگ تھے کوئی ایسی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے بلکل آپ نے صحیح ایڈنٹیفائی کیا اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس ایشو کو ریز کیا ہم بلکل ان ایشوز کو اگنور نہیں کر رہے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے ہم نے یو این جی اے کے دوران اس کو ریز کیا یو این سیکٹری جنرل سے شیئر کیا امریکن ایڈمنسریشن سے شیئر کیا اور جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس تھی وہ بھی ہم نے شیئر کیا اور یہ کانسٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری ایجنڈا میں ہم جو سٹیپس لے رہے ہیں انیشیٹیفز لے رہے ہیں وہ ہم اس نے نہیں لے رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا ایک میجر پوائنٹ ہے آپ پلیز ہائلائٹ کیجئے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں اس لئے نہیں لے رہے ہیں کہ اس کو امریکہ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے ہندوستان چاہتا ہے یہ ہماری خود کی اپنی مورل ذمہ داری ہے مورل ذمہ داری ہے اور ہماری قوم کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ اگر انوالڈ ہیں اور جو ممالک کنٹریز انوالڈ ہیں ایجنسیز اس کو ہم کنسٹنٹلی ہائلائٹ کرتے رہیں گے اور اس میں کسی ایک قسم کے کو تاہی نہیں ہوں وہ تو کہتے ہیں کہ جی مسعود حضر حوالے کیا جائے دعوت ابراہیم پتہ نہیں کہا ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے لیکن ہم نے تو کبھی اسیم آنان سوامی کو نہیں مانگا کرنل پروہت کو نہیں مانگا اگر ہمارا سٹینس اتنا ہی زبردست ہے ایک بار تو ہم بھی کہا دیتے کہ ہمارے بھی کچھ جو ہمارے بندوں کو مارنے والے ہیں وہ پاکستانی بھی اتنے ہی اہم شہری ہیں طریقہ کار فرق ہوتا ہے نہیں ہم دیفرنٹ طریقے سے ان ایشیوز کو اپروچ کرتے ہیں بعض جو ہیں وہ بلیف کرتے ہیں کہ ڈرم بیٹنگ اور بیوگل سے کیا جاتا ہے بعض بلیف کرتے ہیں کہ کوائٹ ڈپلومیسی بہائنڈ کلوز روڈ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے چونکہ اس پورشن کا ریلیونٹ سوال ہے کبھی ہماری منسٹر صاحب ایک کہتے ہیں کہ مسعود اذر شاید افغانستان میں ہے ہمارے دوسرے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ چودہ جینوری سے وہ ڈیٹینڈ ہیں اصل صورتحال کیا ہے نہیں یہ ایشیو ہمارے لیے نہیں ہے مسعود اذر کا یہ انفیر ہوگا آپ کے لیے یہ انٹیرئر منسٹر میں ہمارے سینئر کولیگ چودری صاحب ہیں وہ اپروپریئٹ پرسن ہے میں تو آپ کو بتا سکتا آپ کی انفرمیشن کے مطابق نہیں اس پر میری کوئی انفرمیشن بھی ہے نہ مجھے کوئی اس انفرمیشن میں انٹریسٹ ہے ہم نے کچھ لوگ ویسے اریسٹ کیے ہوئے جی جی کچھ اریسٹ ہیں یہ اسی پتھان کورٹ واقعے میں کوئی دس پندرہ بیس اب مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کرتا لیکن یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ اریسٹ سامنے کی اور مسعود اذر کا آپ کو علم نہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مارچ کے مہینے میں کچھ پلانڈ میٹنگز ملٹی لیٹرل میٹنگز ہیں جس میں پاکستان اور بھارت کے بڑے بڑے عالی عددار موجود ہوں گے ذرا فاطمی صاحب کی رائے لیں گے کیا ان ایک کمرے کے نیچے جب بیٹھے ہوں گے کوئی ملاقاتیں بھی ہوں گی یا ایسے دور سے اہلو آئے ہوگی ایک بریک کے بعد میں یہ گزارش کر رہا چاہ رہا ہوں صرف آپ سے خبر پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں فورن سیکٹری اعداد احمد چودری صاحب اپنے ہمن صاحب جیش انکر سے مل سکتے ہیں کیا سرطاج عزیز صاحب سشمہ سوراج سے مل سکتے ہیں کہ نہیں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو نہ ملنے کا کیا سوال ہے سر ملنا مین بات چیت کرنا جو چیزیں رکی ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانے پر بات کرنی پاکستان اور بارت کے تعلقات پر بات کرنی نہیں ملاقات تو ہوگی اچھا اور مگر ابھی تک اس وقت تک کوئی فارمل میٹنگ کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کے نہیں مگر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جب ایک چھت کے نیچے اور زیادہ بڑی تو کراؤڈ نہیں ہے صرف سارک ممبر سٹیرز ہوں گے تو آبیسلی ان میں انٹینسیو کانسٹنٹ ریگولر انٹریکشن ہوگی اب اسی کانسل آف منسٹرز میٹنگ میں کانسولیڈیٹ ہونی ہے کہ پاکستان میں کب سارک سمیٹ ہو جس میں پاکستان سمیت آٹھ سارک ممالک کے سروراہان ہوں ان آٹھ میں سے انڈیا کے پرائم منسٹر نرندر موڈی بھی ہوں تو نومبر میں پاکستان کر رہا ہے سارک سمیٹ سوچ یہی ہے مگر اس کا ایک پروسس ہے ہوسٹری کو سب سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ آپشنز دینا پڑتا ہے کہ آٹھ جو ہیں آٹھ کے آٹھ یعنی ہمارے علاوہ ساتھ اور ان کو کون سے ڈیڑھ سوٹ کرتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ لگ بگ اسی پیریڈ میں ہوگا یعنی ابھی انیشیلی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنی تجویز دی ہے سارک سیکریٹریٹ کو وہ اس سال نومبر میں سارک سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد کرنے کی ہے نہیں جو ڈیٹس کے آپشنز دیے گئے ہیں اس میں نومبر کیا بھی ایک آپشن ہے نومبر ہے اس میں تو ہم ویسے تو نریندر موڈی ایکسپٹ کر چکے ہیں پاکستان آنے کی دعوت یا دوبارہ بھی بھیجی جائے گی جی جی بالکل ایک فارمل انویٹیشن جاتی ہے اور وہ زیادہ تر ایک سینئر افسر بعض وقت فورن منسٹر لے کر جاتے ہیں بعض وقت فورن سیکریٹری لے کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کسی ملک کے لیڈر کو جب دعوت دیتے ہیں تو ٹیلی فون پر گپ شپ تو دیفرن لیکن جب ان کا ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی دیر فورن منسٹر سشمہ سورج جب وہ اس پرپوزل کو کنسولیڈیٹ کر لیں گے مین وہ بارتی وفت بھی مان جائے گا کہ ہاں جو پاکستان نے تجویز دی ہے یہ ٹھیک ہے تو ان کی ویلنگنس تو آگئی باقی فارمالیٹی پوری کرنی ہے جی مگر ایک ریٹن انویٹیشن یہ سارا پروسس جو چلا پاکستان اور بھارت دونوں پر دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں تینشن بھی نہ ہو اور ملتے جلتے بھی رہیں پتھان کورٹ کے حوالے سے امریکہ نیٹو یورپین یونین پاکستان کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کیا ہے انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے رحم ہے کہ ہماری جو بڑی فرم اور بڑی پرنسپل ہماری ریاکشن تھی پتھان کورٹ پر اس پر پبلک اینڈ پرائیوٹ اپریسیشن آئی ہے ہر جگہ سے ہر جگہ سے آئی ہے اور لوگوں نے اس چیز کو سپوکس پرسن کے تھروں اور ٹیلی فون کالز کے تھروں کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا ہے اور جو پلسی ہے یہ پاورس کی بات ہو رہی ہے بڑے ملکوں کی بات ہو رہی ہے کل ہی امریکہ کے ساتھ ہمارا سٹریجیک ڈائلاگ ہو رہا ہے مشیر خارجہ سرطاج عزیز صاحب پاکستان کی نمائندگی کریں گے لیڈ کریں گے پاکستانی ڈیلیگیشن کو اور جان کیری ادھر سے ہوں گے وہ مجھے معلوم ہے ریویو ہوگا جو ورکنگ گروپس میں پراغریس ہوئی لیکن جب بھی پاکستان اور اور امریکہ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو سٹن کی ایشوز ہوتے ہیں جن کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کیا کل فوکس ہو رہا ہے پالیسی تو آپ کی مشاورت صحیح بنی ہوگی رادر آپ کی گائیڈنس سے بنی ہوگی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ ساری چیز سرطاج عزیز صاحب کے لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہے اور ان کے ڈریکشن سے ہوتی ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ نے صحیح کہا کہ ریویو ہوگی اور ریویو کی بیسس اور فانڈیشن جو ہے بیسس اور فانڈیشن پرائیم منسٹر نواز شریف اور پریزیڈنٹ اوباما کی بائیس اکتوبر دو ہزار پندرہ کی میٹنگ تھی اور اس کے جو ریزلٹس تھیں اس کے جو ڈیسیشنز تھیں اور اس کی جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی یہ آپ تیس اکتوبر والی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں چلیے تیس اکتوبر تو یہ اس کی فانڈیشن یہ اس کی ٹیک آف ہوگی وہاں سے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی لیڈرشپ لیول پر اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ اوباما سے بھی ہوئی وائس پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ہوئی تو ان فیصلوں پر کہاں تک ہم نے آگے پڑھے ہیں اور پھر کن ایریاز کو اب ہم آئیڈنٹیفائی کریں جن کو پریوریٹی سمجھا جائے ہیں جس میں ریکنسیلیشن بھی شامل ہے افغانستان کے اندر ریکنسیلیشن پروسس بھی شامل ہے نہیں ہم پہلے بائیلیٹرل پر رہے ہیں بائیلیٹرل ایشیوز کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اپنی کوپریشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں کن ایریاز کو ہمیں پریوریٹی ہم دیتے ہیں کن ایریاز کو وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹس سٹیٹمنٹ میں پاکستان انڈیا کا بھی ریفرنس تھا آبیسلی اس کو ریفیو کیا جائے گا پاکستان کا جو ریکنسیلیشن میں رول ہے افغانستان میں وہ ریفیو ہوگا اور الحمدللہ دونوں فرنگ پر بڑی اچھی مومنٹیں ایک ایسے وقت میں سٹریٹیجک ڈائلاگ ہو رہا ہے جب ابھی کابل میں 23 جو میٹنگ ہوئی 23 فیبریری والی اس میں کہا گیا کہ بس یہ مارچ کے فسٹ ویک میں افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے برائی راست مذاکرات ہوں گے آج سنڈے ہے کل مہینے کا آخری دن ہے تو یہ کوئی ڈیٹ بنی ہے سپیسیفک کا میٹنگ ہو رہی ہے ہم نے تو ہوسٹ کرنے کی آفر بھی کر دی جی جی ہوسٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں بڑی اچھی اور بڑی پوزیٹیو انیشیٹیو تھی جو دس دسمبر کو یہاں لیا گیا تھا ہارٹ آف ایشیا میں کیونکہ کارڈریلیٹرل کنسلٹیٹیو گروپ کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ بائی لیٹرل کانٹیکس سے نکل کر کے ایک ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں آ گیا جس میں دو جو سب سے میجر پلئیرز افغانستان میں رہے ہیں اور رہیں گے ایک ایشیا میں اب وہ بھی اسوشییٹر ہیں تو یہ کب ہو رہی ہے براہ راست میٹنگ جو افوان گورنمنٹ اور افوان طالبان یہ بات چی چل رہی ہے ادھن کے طرف سے بھی تیاری ہے ہمارے طرف سے بھی تیاری ہے اور ہماری امید یہ ہے کہ سینئر لیول کے لوگ آئیں گے دونوں طرف سے اور یہ میٹنگ میں پھر وہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کریں گے کہ ان کی کیا پوائنٹ او ویو کس طرح سے وہ ڈائیلوگ پروسس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسٹیٹمنٹ اسلام آباد سے جاری ہوا تھا اس میں اس چیز کو بار بار دور آئے گیا کہ یہ افغان اونڈ پروسس ہوگا ہم دونوں کا رول جو ہے اونڈ سٹیٹ چائنہ اور پاکستان تینوں کا وہ ہے سپورٹنگ رول ہم ان کو پروموٹ کریں گے ڈائیلوگ بات تو ہی نہیں کرتا ہم بھی تو کچھ گروپس کو راضی کر رہے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ آکے بیٹھیں جیسے امریکہ کر رہا ہے یا چائنہ کر رہا ہے نہیں ہم جو ہماری جو لیمیٹڈ انفلوینس ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں کنونس کرنے کے لیے طالبان کو کہ ریکن پروسسی سے افغانستان کیسا لیمیٹڈ انفلوینس ہے آپ کے ایک منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیپی گیس پائپ لائن کی سیکیورٹی کے لیے ہم طالبان سے کہیں گے کوئی افاظت کریں یہ لیمیٹڈ انفلوینس ہے فاطمی صاحب نہیں جہاں تک مجھے علم ہے بہت ہی لیمیٹڈ انفلوینس ہے وہ زمانہ ختم ہو گیا جس زمانے میں یہ پاور میں تھے اب ملہ عمر صاحب چلے گئے ہیں نئی لیڈرشپ پیدا ہو گئی وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے تو یہ کہنا کہ جی ہمیں زیادہ انفلوینس ہے میرے خال میں یہ انفیر ہوگا ہماری لیمیٹڈ ہیں اور وہ انفلوینس استعمال کی میں تو آپ کے منسٹرز کی کوٹیشن معلوم نہیں کس کی آپ دے رہے ہیں خاجہ آسل صاحب نے کہا تھا جس نے ٹیپی کا ایگریمنٹ ہوا تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری افٹ اور ہماری ساری انرجی جو ہے وہ ڈیووٹ کی جاری ہے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ نہ صرف یہ کابل کے لیے ان کے لیے بھی اسی میں بہتر ہی ہے افغانستان کے لیے اس میں بہتر ہی ہے کیونکہ ریکان پروسس کے علاوہ ہمیں اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے بہت شکریہ سید تارک فاطمی صاحب بدیر آدم کے معامل خصوصی براہ مور خارجہ ناظرین بات چیت آپ ان کی سن رہے تھے روبرو پروگرام سے اتنا کچھ اپنے میزمان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ